بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید اویس ویزا ٹیوی یوٹیوب چینل پر اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایسے پاکستانیوں کے بارے میں جو اس وقت متحدہ اور بمرات میں مجود ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی کی سپورٹ میں یوی میں جلسے وغیرہ یا احتجاج کر رہے ہیں نارے بازی کر رہے ہیں سڑکے بلوک کر رہے ہیں یوی گورمنٹ نے ابو زبی موجود پاکستانی بیسی کے ذریعے ایسے افراد کو اپنے ایک پیغام جاری کیا ہے پی ٹی اے کی سپورٹ میں جہاں پاکستان میں احتجاج ریکورڈ کرا جا رہا ہے وہی دنیا بار میں جہاں جہاں بھی عمران خان کے سپورٹرز موجود ہیں وہ ابھی بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں جبکہ پی ٹی اے چیئرمن امران خان نے پشاور جلسے میں اپنے سپورٹرز کو کال دی ہے کہ وہ اتوار کے روز پھر سے بڑا متحرہ کریں یہاں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آرم ممالک اور ویسٹرن کنٹریز میں فرق ہے آرم ممالک میں کینگڈم بادشاہی نظام ہے جبکہ یورپی ممالک وغیرہ میں ڈیموکریٹی جمہوری سسٹم ہے آپ کو یہ بات پتا ہونا چاہیے کہ یوئی میں ایک جگہ زیادہ تزاد میں اکٹھے ہونا ریلی نکالنا نارے بازی کرنا ایلیگل سمجھا جاتا ہے یوئی کے اپنے شہریوں کو بھی یہاں تک اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے حاکم کے خلاف احتجاج کریں ہر ملک کے اپنے ریولز اینڈ ایگولیشن ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا لازمی ہوتا ہے اگر آپ بار بار لاز کو بریج کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے آپ کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی اور یہ اس شکل میں ہو سکتی ہے کہ یوئی میں مجود پدرہ لاکھ پاکستانی جو اس وقت کام کی گرس سے مجود ہیں سب کے لئے یوئی گورنمنٹ پروبلم کریٹ کر سکتی ہے ویزا فلائٹس میں رکاورٹ پیدا ہو سکتی ہے اس لئے جلسے جلوسوں سے اجتناب کریں یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ جو نوٹس سمجھا ہے اسی کی تشریح کی ہے برحال نوٹس بھی پڑھ لیں یوئی میں مجود پاکستانی کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اس ملک میں احتجاج کرنا جلسے جلوس نکالنا غیر قانونی ہے مقامی قوانین کی خلاف ورزی سخت کاروائی کا موجب بن سکتی ہے اس لئے متحدہ ارب امرات میں رہنے والے تمام پاکستانیوں سے التیماث ہے کہ وہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ نہ بنیں 13 اپریل 2022 کو یہ پریس ریلیس کیا گیا ہے ٹھینکس پر وچنگ ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ